اسلام علیکم دوستو Capital Smart City کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو most important ہے اگر اس ویڈیو کو flagship ویڈیو کا آجائے تو غلط نہیں ہوگا میرے چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سب میں جو most important ویڈیو ہے وہ یہی والی ویڈیو ہے تو اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سننا ہے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ابھی تک Capital Smart City میں جتنی بھی sales ہوئی ہیں اگر ان کو ہم لوگ analyze کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جو overseas one ہے یہ Capital Smart City کا 15% area ہے جو کہ sale ہو چکا ہے اس کے بعد executive one ہے جو کہ تقریبا 15% ہے وہ بھی sale ہو چکا ہے overseas prime ہے جو کہ تقریبا 20% ہے وہ بھی sale ہو چکا ہے اچھا 5% Harmony Park کو آپ لگا لیں تو ان اگر سب کو ملائیں تو یہ بن جاتا ہے تقریبا 55% اچھا باقی کا جو 45% ہے وہ fall کرتا ہے overseas two میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی تھوڑا سا executive two یا پھر نئے جو آنے والے products ہیں ان میں overseas three ان کی بات ابھی ہم نہیں کرے نہ executive two کی بات کرے ہیں نہ overseas three کی بات کرے ہیں ہم لوگ صرف اور صرف ان products کی بات کرے ہیں تو overseas two ہو گیا 45% اور اس کو ملا لیں تو یہ 100% capital smart city بن جاتا ہے اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس 100% میں سے 80% یا more than 80% جو ہے یہ سیل ہوا ہے overseas میں سارا یعنی پاکستان سے باہر سیل ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ Harmony Park اور executive one میں بھی بہت سارے overseas نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو اس کا کمبائن کر لیں اور اس کا ایک result نکالیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ صرف 15% جو پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے capital smart city میں انویسمنٹ کی ہیں جبکہ 85% ان پاکستانیوں نے capital smart city میں انویسمنٹ کی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اچھا یہ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا اب میں دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر میں ان دونوں پوائنٹ کو کمبائن کروں گا کچھ تھوڑا ہی ٹائم پہلے میری ایک ریلیٹیو ہیں وہ پراپٹی کی فیل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ اسی طرح سیل پرچیز اور یہ سارا کام کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس کچھ انویسمنٹ ہی تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی جگہ پہ اس کو انویسٹ کر دیں میرے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ چکری روڈ پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ باند رہا ہے تو انہوں نے فوراں کہا بلو ایڈ سٹی میں نے کہا نئی بلو ایڈ سٹی نہیں کیپٹل سمارٹ سٹی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کے بارے میں پہلی بار سنائے ہر میں نے انہیں کچھ چھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیں اچھا ایک واقعہ یہ ہو گیا دوسرا واقعہ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں وہ نئے نئے انویسٹر ابھی بن رہے ہیں تو انہوں نے ابھی کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا تھا تو میں ان کو میں نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے حوالے سے بتایا وہ انٹرسٹڈ ہو گئے میں ہمارا وزٹ پلان ہو گیا میں ان کو ساتھ لے کے گیا تو دوست کو بھی لے آئے تھے وہ جو دوست سے وہ بڑے پرانے پراؤپرٹی ڈیلر ہیں ہر میں ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے چلا گیا واپس لے کے آیا دو دن بعد میرے دوست نے مجھے کال کی کہ یار یہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ نہ کریں تو میں یہاں پہ انویسمنٹ نہیں کر رہا اب ہم ان دونوں پوائنٹس کو کمبائن کرتے ہیں دیکھیں ابھی تک کیپٹل سمارٹ سیٹی کا جتنا بھی ایریا ہے اس کا ایٹی فائی پرسنٹ آورسیز پاکستانی نے خریدا ہوئے جبکہ باقی کا پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ لوکل پاکستانیوں نے خریدا ہوئے اس میں سے بھی کافی سارا جو ہے وہ آورسیز پاکستانیوں نے ایز ایس سیکنڈ انویسمنٹ کے طور پر خریدا ہوئے اچھا اگر اس چیز کو ہم یہ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور راولپینڈی اسلام آباد میں اگر آپ کسی سے بھی چکری روڈ کے حوالے سے بات کریں تو اس کو نہیں پتا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی جیسا ایک شاندار یا عظیم و شان منصیبہ بن رہے ایک سوسائٹی بن رہی ہے ایک سٹی بن رہے جس کے فیچرز باقی سوسائٹی سے الگ ہیں اور یہ بڑا زبردست سیٹی بنے گا وہ آورسیز پاکستانی جنہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ اگر ان کو دیکھا جائے اس پچاسی پرسنٹ میں سے تو مشکل سے کوئی دس پرسنٹ ایسے ہوں گے جو یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے وہ دس پرسنٹ بھی یہاں پہ گھر بنانی پائیں گے ان میں سے بھی کوئی پانچ پرسنٹ مشکل سے بنا پائیں گے گھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ باہر رہتا ہے باہر شادی کرتا ہے یا یہاں سے شادی کر کے وہ باہر چلا جاتا ہے اپنے میاں یا بیوی کو وہ ساتھ لے جاتا ہے ان کے بچے جب باہر پیدا ہوتی ہیں تو وہ بچے کبھی بھی پاکستان میں آ کر رہنا پسان نہیں کرتے اور ظاہری سی بات ہے آپ نے گھر وہی پہ بنانا ہے جہاں پہ آپ کے بچے آ کر رہیں گے اس وجہ سے میں نے کہا کہ پچاسی پرسنٹ میں سے مشکل سے کوئی پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ گھر بنائیں گے اچھا باقی اب جو اسی پرسنٹ ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ جو باقی اسی پرسنٹ ہیں الٹی میٹلی انہیں یہ پلات لوکل پاکستانیوں کو ہی سیل کرنے پڑیں گے ان میں سے بہت ساروں نے تو انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے لیا ہے بہت ساروں نے گھر بنانے کے لئے لیا ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے وہ گھر بنانے نہیں پائیں گے کیونکہ نہ بچے ان کے آئیں گے نہ رہیں گے نہ وہ گھر بنائیں گے تو یہ اسی فیصد جو باقی ہے یہ پاکستانیوں کو ہی بکے گا اب ایک عام پاکستانی جسے کیپٹل سمارٹ سٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اس کے فیچرز کا نہیں پتہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا اتنا عظیم و شان اتنا شاندار منصوبہ راولپنڈی میں بن رہا ہے بلکہ اس کو راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم میں کہنا زیادہ مناسب ہوگا اتنی اچھی اتنی پرائم لوکیشن پر اتنا زبردست منصوبہ بن رہا ہے اور لوکل پاکستانیوں کو اس کے بارے میں کوئی نہیں پتہ اب جب لوکل پاکستانیوں کو اس منصوبے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیسے پرچیز کریں گے دیکھیں آپ بی سیونٹین کو دیکھ لیں فیصل ہیلز کو دیکھ لیں بیریئر ٹاؤن کو دیکھ لیں اس طرح جوب ڈی اچ اے کو دیکھ لیں یہ کس نے کامیاب کیا اس سارے منصوبے کے لوکل پاکستانیوں نے کامیاب کیا ان لوگوں نے کامیاب کیا جنہوں نے یہاں پہ گھر بنائے اور رہنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے ان لوگوں نے ان کو کامیاب کیا جن آور سیز نے خریدا تھا انویسمنٹ کے لیے انہوں نے لوکلز کو بیچا اور منافع لے کے سائٹ پہ ہو گئے اب وہاں پہ موسٹلی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے لوکل پاکستانیز ہیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی میں لوکل پاکستانی کیسے رہے گا کیسے پلاٹ خریدے گا جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ایک سوسائٹی بن رہی ہے اس کے فیچرز کیا ہیں بلکہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سوسائٹی بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی اب کسی سے بھی پوچھیں کسی کو نہیں معلوم کیپٹل سمارٹ سیٹی کا جو ایک ہلکہ ہے باب ہے جو ایک ہلکہ ہے بس انہی لوگوں کو پتہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ چکری روڑ پہ دوسری سوسائٹیز کا دیکھیں تو اس کی زیادہ ہائپ کریئٹ ہے اس ہائپ کی وجہ یہ ہے کہ ان سوسائٹیز کا زیادہ حصہ پاکستان میں سیل کیا گیا لوکل پاکستانیز کو اور تھوڑا حصہ آورسیز میں سیل کیا گیا اس کے علاوہ ان سوسائٹیز کی افیکٹیو مارکیٹنگ کی گئی مختلف پلیٹ فارم سے ڈیلرز کے تھوڑا سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ یعنی جو بھی مارکیٹنگ کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو یوز کیا گیا اور اس کی مارکیٹنگ کی گئی جب مارکیٹنگ کی گئی لوکلی تو آرڈی وہاں پہ لوکل لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو اس طرح بات پھیلتی گئی اور لوکلز میں مشہور ہو گیا کہ یہاں پہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جانا شروع ہو گی اگر کیپٹل سمارٹ سیٹی کو ہم دیکھیں تو پاکستان میں ان کی مارکیٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے میں مارکیٹنگ کے حوالے سے آرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں اس میں بتا چکا ہوں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بہت پور ہے اس حوالے سے یا تو ان کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے بھی تو وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے لوکلز کو بلکل بھی نہیں معلوم کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نام کی کوئی سوسائٹی یا کوئی سمارٹ سیٹی بن رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ اس کے کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے ایک افیکٹیو مارکیٹنگ کی کمپین سٹارٹ کی جائے اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو یوز کیا جائے اور رپیٹیڈلی اس کو مارکیٹ کیا جائے دیکھیں جب تک اس کو رپیٹیڈلی مارکیٹ نہیں کیا جائے گا لوکلز کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات نہیں ملیں گی اور جب تک لوکلز کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات نہیں ملیں گی اس میں بوسٹ نہیں آئے گا بوسٹ آنا تو دور کی بات ہے شاید ری سیل میں فائلز بکیں بھی نہ تو اگر تو کیپٹل سمارٹ سٹی انتظامیاں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری بات کو سن رہے ہیں تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک تو وہ نیو بوکنگ کو بند کریں کچھ عرصے کے لیے دوسرا پاکستان میں اس بات کو ممکن بنائیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ پاکستان میں سمارٹ سٹی بن رہا ہے اس کے فیچرز کیا ہیں وہاں پہ رہنے والوں کو کیا سہولیات ملے گی مقصر ساری چیزیں یہ ان سب چیزوں کو اپنی مارکیٹنگ سٹریٹیجی میں شامل کریں تاکہ لوگوں تاکہ یہ بات پوچھے کہ پاکستان میں بھی ایک سنگاپور لندن اور اس طرح مقصر ہے کہ ان جیسا ایک سمارٹ سٹی بن رہا ہے اور جب لوکلز کو یہ بات پوچھ جائے گی عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات سٹیبلش ہو جائے گی تب عام لوگوں کا رجحان پیدا ہوگا کیپٹل سمارٹ سٹی کی طرف اور یہاں پہ سیل پچیز شروع ہوگی اور جب ایک دفعہ سیل پچیز شروع ہو جائے فائلز پہ اون آنا سٹارٹ ہو جائے مارکیٹ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے تو پھر کیپٹل سمارٹ سٹی گائے بگائے مختلف نئی پروڈکس بھی لانچ کرتے جائیں لیکن وہ بھی اس طریقہ کار کے تحت لانچ کریں کہ جو اگزسٹنگ فائلز ہیں ان پہ نیگٹیو ایمپیکٹ بلکل نہ پڑے بلکہ نئی پروڈکس کے آنے سے ان پہ پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے تاکہ ان کا یہ سمارٹ سٹی کامیاب ہو سکے اور جن بھی لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کی ہے وہ اچھا آن کر سکے اس پروڈکٹ سے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ